السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹفیکشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان مفتیب و حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے خیر و آفیت ہوں گے آپ لوگ انہیں ٹائٹل میں آج پڑا ہی ہوگا کہ میں میدے کے والے ساتھ بتانے جارہا ہوں علاج اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میدے کی خطرناک بیماری آج کل پیدا ہو رہی ہیں اور ایسی نتنہیں بیماریاں ہو رہی ہیں کہ لوگ جانے وہ علاج بھی جانے ہی نکرا سکتے اور بزار کے کھانے کھا رہے ہیں ترہ ترہ کی الٹے سیدھے تیل وغیرہ میں اور بزار نہیں نیجس کے قریب ہی ہوتے ہیں کھانے تو اس طرح کے کھانے کھا کے لوگوں کے میدے خرام ہو جاتے ہیں اور میرے بھی چونکہ میں خود بھی میدے کے بڑا مریض رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے بھی مجھے اٹیک ہوا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعتہ فرمائی تو میں آج ایسے ہی علاج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ میدے کی اگر خطرناک بیماری ہیں وہ مبتلا ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ٹوٹکا نہیں کرنا چاہتے کوئی علاج نہیں کرنا چاہتے یہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو کرتے لیں لیکن اگر اس ٹوٹکے علاج نہ بھی کریں تو جو آج کا علاج میں بتانے والا ہوں زیتون کا اللہ کے حکم اور فضل سے اگر آپ اس چیز کو مدنظر رکھیں گے جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے مکمل یقین کے ساتھ یہ کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے میدہ آپ کا بالکل فٹ فارٹ ہو جائے گا تو اسی لئے میری درخواست ہے کہ اس کو پورا دیکھیں اور اپنے دوست احباب رشیداروں کے ساتھ اس کو لازمی صدقہ جاری کی نیت سے سواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا اچھا جی یہ میں نے لکھا ہے زیتون کا تیل زیتون کا تیل جو ہے نا آپ نے پکانے والا نہیں کھانے والا جو ہوتا ہے والا زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے اور زیتون کا تیل اگر نہ ہو مثال کے طور پر زیتون کا تیل تو یا پانی ٹھیک ہے یا پانی لے لیں ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی ایک چلے گا زیتون نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو پانی بھی چل سکتا ہے اس کے حوالے سے تو آپ کرنا کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سورہ لقمان ٹھیک ہے سورہ لقمان آپ نے روزانہ ایک مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم ٹھیک ہے روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی یا زیتون پر دم کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو پورا بتاتا ہوں زیتون پر دم کر لیں اچھا اب آپ نے پانی پر دم کر لیا یا زیتون پر دم کر لیا اگر زیتون ہے کھانے والا آپ کے پاس تو اس کا کیا کرنا ہوگا روزانہ آپ نے روزانہ آدھی چمچ ٹھیک ہے آدھی چمچ زیتون کا تیل پی جائیں ٹھیک ہے زیتون کا تیل یہ میں پورا لکھ رہا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھیں اگر زیتون ہے آپ کے پاس تو پھر آدھی چمچ اس کی لے کے سورہ لقمان اس پر دم کریں اور زیتون کا تیل پی جائیں اس طرح سے آپ نے روزانہ کرنا ہے سورہ لقمان ایک مرتبہ تلاوت کر کے دن میں کسی بھی ٹائم اور اگر پانی ہے ورنہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں ورنہ آدھا گلاس پانی پی لیں ٹھیک ہے ورنہ آدھا گلاس پانی پر دم کر کے پی لیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ نے اتنا مختصر سا سورہ لقمان اتنی لمبی بھی نہیں ہے بہت ہی مختصر سورت ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا ہاں البتہ خواتین کے اگر ناغہ کی دن آ جاتے ہیں تو اس کے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ان کو دم کر کے دے دے یا ناغہ کے دنوں میں نہ کریں ٹھیک ہے دونوں صورتیں ہیں اگر کوئی اور دم کرنے دے کے کوئی اور دم کرنے والا نہ ہو تو پھر آپ اس میں ناغہ کر سکتے ہیں عورتوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں اور اگر کوئی اور دم کر کے دے سکتا ہے تو ناغہ کے دنوں میں کوئی اور دم کر کے دے دے تو اس کو پی لیں ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ نے کتنے دن کے نیت سے کرنا ہے مسلسل اکیس دن کی نیت سے ٹھیک ہے مسلسل آپ نے اکیس دن کی نیت سے کرنا ہے اب ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو اگر آپ کو مثال کے طور پر اکیس دن میں خاص فرق محسوس نہ ہو یہ تھوڑی بہتری ہو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مزید اس کو ہوا کرنا چاہتا ہوں تو اس کو مزید آپ اکیس دن کے لئے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ضرور نہیں ہے کہ اکیس دن کر کے آپ ختم کر لیں اگر آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہو آپ چاہتے ہیں کہ اور بہتری اس میں آ جائے تو آپ مزید اکیس دن اور بڑھا لیں تو دو سے تین عمل کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میدہ آپ کا فل مضبوط ہو جائے گا اور بالکل فٹ فٹ ہو جائے گا پھر آپ زیادی سی بات ہے جب آپ میدہ کو میدہ فٹ ہو جائے اور پھر اللہ کے ہاں حضور شکرانے کے نفل بھی عطا کریں اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں جو خاص طور پر روڈوں پر ملتے ہیں جو گاڑیاں جا رہی ہیں اس کے دھوئے کھانے پر لگ رہے ہیں اور پھر آپ وہ مزے مزے لے کے لے کے کھاتے ہیں تو پھر اس سے بیمارییں تو لگیں گی تو اس سے بھی پرہیز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل میدہ آپ کا محفوظ رہے گا تو یہ تھا آج کا مختصر سامل امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو پسند آئے ہوگا تو دیجئے آج کی اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھیں پڑے اسے کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دوں میں ضرور شامل لکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ